بلی مدرد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلی مدرد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جمع کی اخیدتیں اور محبتیں اسی انداز کی ہیں کہ جہاں دنیا کو عیدت ہوتی ہے دنیا کا جمعہ رکھی ہے کہ یہ اس طرح کے غوم اور اس طرح کے محبت کرنے والے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کسی موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ذکر حسین اور ذکر ریویت کے لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہم موقع کی تراش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور ہم اپنے گھر میں پرشیدات آئے جمان کر لیں تاکہ وہ انواروں اور ان کی سوار یہاں جائیں شہزادی کو نئے نہ جائے تو موقع پہ ہم توجہ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز ہمارے لیے مبرک بنتی ہے یہ مجلس بھی اسی اندرس کی ہے جو نشتہ سن برسوں سے سارا ماں اور بان پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر نظر شہزادی امان بنی کی جاتی ہے گروہ کا اعتماد لیتا ہے کہ اس شہزادی کا بہا حق ہے جس کی نظر کی جاتی ہے اور علومہ نے ایمہ سے ہی استقادہ کرتے ہوئے اس بات کے جانب میں متوجہ بھی کیا لے تعقید بھی کیے کہ کیوں تو ہمارے پاس کئی طرح سے ہم اعتماد کرتے ہیں نظر اور نیاز کا مولا تائنات ترستر خان میں باہل ہوائج کے حاضری ہے ساتھویں امام کی نظر ہوتی ہے سعداد مصوری کی اپنی زندگی میں پیش آنے والے مراجن مشکلوں اور پریشانیوں کی تھی ہم کی منتیں کرتے ہیں علومہ نے یہ کہا ہے کہ اسی پساط تم اگر کسی مشکل اور پریشانی میں ہو وہ شہزادی امور ورین کے نظر ضرور کرتے ہیں تمہاری مشکل ضرور حل ہو جائے گی اس لیے کہ وہ بابن ہوائج کی ماندر گرامی میں بہت دلکہ پہلے شہزادی بابن ہوائج میں پھر خمار ملی ناشم بابن کرتے ہیں اور شہزادی کے مخامات اور مرتبے کی بڑی تفصیل ہے میں صرف ایک ایک جھلے ہی میں ارز کر کے مربوط آپ کی ذرمتیں تمام کروں کہ شہزادی کا جو سب سے عالترین مرتبہ لے کوئی اس بات سے ظاہر ہے کہ اذبات یہ مولا کائنات نہیں میں اس بات کی مزارت ضرور کر دیتا ہوں تو سننے والوں کے ذرموں میں کوئی آسکر نہ کرتا ہو جائے اذبات جب کہا جائے تو یہ ذہن میں رہے کس میں شہزادی اکانین شامل نہیں انجھے شہزادی اکانین خوبے مولا کائنات ہیں ہم سرش مولا کائنات ہیں اذبات سے مراد ہو ہی کہ شہزادی کو چھوڑ کر اور مولا کائنات نے عرض کیے ہیں بعد شہزادی اکانین سن گیارہ ہجری کے بعد سے دے کر بیس بائی سجری تک مولا کائنات نے چار پانچ عرض کیے ہیں اس کے بعد پھر جنابِ عم الورین سے اردت ہوا ہے تاریخ مفرل سخترہ بیس بائی سجری میں اس کے بعد باہل ہوائج ہمارے بنی ناشیم عبدالفدی عباس علیہ السلام تاریخ مولا کائنات تاریخ مولا کائنات میں سب سے جڑا سب سے بڑا سب سے آلہ طریقہ اس شہزادی اکانین کو چھوڑ کر جنابِ عم الورین کا دلدہ تمام عزواجِ مولا کائنات میں سب سے جڑا سب سے بڑا سب سے آلہ طریقہ سب سے شہزادی عم الورین کا مطبہ بہت آلہ طریقہ اس کے بے شمار شوائد اور بے شمار اس کے دلائے موجود ہیں اس وقت تفسیر کا موقع نہیں ہے سب سے بنیادی بات پر یہ ہے کہ تمام عزواجِ مولا کائنات میں تنہا جنابِ عم الورین ہے جو انتخابِ علی کے ساتھ انتخابِ فاطمہ بھی ہے بھرکے مولاِ کائنات نے ظاہری طور پر جو شہزادی کو مطلب کیا تھا اس سے کئی برس پہلے سن گیارہ ہجری میں شہزادی اکانین نے انتخاب کر لیا جنابِ عم الورین ہے اس کی تجیزی کے پاس کہ شہزادی کی وسیعتوں میں ایک وسیعت واضح طور پر جنابِ زینب کوئی ملتی ہے کہ بیٹی ہمارے اس دنیا سے اندر جانے کے بعد تمہارا ایک بھائی عباس اس دنیا میں آئے گا جب وہ آئے گا تو ہماری طرف سے احبہ ہو سکیئے گا جنابِ عباس کے لئے شروقہ یعنی لباس ہنے پورکہ سیکھ رکھا تھا شہزادی کی سیکھ رکھا تھا اور اس کے بھائی عباس کو بھوسہ دینا اور ہمارا سلام دینا تو جہری جو بھی اپاس یہ ہے کہ جب شہزادی نے یہ کہا کہ تمہارا ایک بھائی آئے گا تو کیسے آئے گا؟ کوئی تو ہوگا جس کے ذریعے بھی عادت ہوگی نا؟ کوئی تو ہوگا؟ احسان آئے گا تمہارا کیا نہیں شہزادی جانتی تھی شہزادی ہنے پر جنابِ عباس آئیں گے تو جنابِ عم البرین ہی کیا روش میں آئیں گے تو یہ انتخابِ شہزادی کو انہیں بہت اخت سا پہلے جنابِ عم البرین کا شہزادی کر چکی تھی کہ ان کے ذریعے دنیا میں میرا بیٹا پاس آئے گا اور شہزادی نے خود جنابِ عم البرین کے جھاپ میں آکے کہا کہ عم البرین تمہاری آغوش میں بیٹا پاس آئے گا آئے گا تمہاری آغوش میں بیٹا میرا ہوگا اور جو خصوصیات جنابِ عم البرین ہیں ان میں نمائی طور پر ایک بات ہے میں اس پر رہا ہوں کہ جنابِ عم البرین نے روزِ عبر سے جس دن علی کے بھر میں خادم رکھا اس دن سے لے کر اپنی آخری سانس تک جنابِ عم البرین نے خدمتِ اولادِ فاطمہ کیا اپنی زندگی کو جنابِ عم البرین نے وحد کر دیا تھا خدمتِ اولادِ فاطمہ کیا اطاعت روزاری اور وفا شیاری جو جنابِ عباس کو ملتے میں میری و معذرِ گرانی سے بھی میری بابا سے ملتی ہے بابا ان کے بابا جیسا اطاعتِ الٰہی میں کوئی سانی نہیں تھا ان کے بابا جیسا بڑا وفادا کوئی نہیں تھا لیکن جنابِ عم البرین کی تربیت جنابِ عم البرین جس انداز میں اپنے بچوں کو بھوسین کی خوربانی کے لئے فعلہ تھا یہ ایک کمال ہے کائنات میں کوئی ماں اسے نہیں ملے گی جو اپنے اولاد کو خوربانی کے نظر سے دے گئے جو بھی ماں اپنے بیٹے کو جیسے پڑوان چھڑتا ہے دوان ہوتا ہے تو اس کے دن میں خیار لاتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو میں شادی کروں کیوں گے تو میں بچوں کو میں فرورش کروں گی یہ بڑا ہر ماں لیکن جنابِ عم البرین وحدد ماں ہیں جب بھی اپنے بیٹوں کا نظر کرتی تو انتینہ نے حسائن کی نظر سے کرتی خوربان یہاں حسائن کی نظر سے کرتی یہ تو حسائن کا خوربان ہونے کے لئے آئیں یہ تو حسائن پر خوربان بھونا ہے کہ شہدادِ عم البرین کے جو حسائن میں نے کہا ان میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ شہدادین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پہلے جمعہ شہدادی کا حلی کے گھر میں یہ تھا کہ شہدادو میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں فاطمہ کی قدیز بن کے آئے ہیں چنانچہ تحریف گواہ ہے کہ کبھی امام حسام اور امام حسائن اور جنابِ زینب اور امی قرسون کو کبھی نام سے نہیں بکارا جب بھی آواز دی شہدادیں کہا یا شہدادیاں کہا یہ جنابِ عم البرین سب کلدار تھا حسنین اور جنابِ زینب اور امی قرسون کا کلدار یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مادرِ گرانے کہتے ہیں ہمیشہ انہوں نے ماں کہتے ہیں تو اس طرح شہدادیِ عم البرین بہت زیادہ عالی طریق درجے پر پائل ہیں جن کا بڑا حق ہے کہ ان کا ذکر بھی ہو نظر بھی ہو، نیاز بھی ہو لیکن یہ کہ ان کی خوربانیوں کا دذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں مربوط ذکر تمام پر رہا ہوں اٹھائیس رجب چند ساٹھ ہجری کو جب سواریوں کا اعتماد عباس کر رہی تھی ہماریاں لائی جا رہی تھی بی بیاں سوار رہی تھی اہم ترین کام میں مصروف تھی عباس ایسے میں قدیز نے آکے تہا کہ خمر بنی حاشم آپ کو مادرِ گرامی نے یاد کیا ہے پوری ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماں کی خدمت میں آگے جنابِ عمالونین کے خطوں کے سورت سے کہا مادرِ گرامی حکم فرمائن میں حاضر ہوں تو ایک مرتبہ جنابِ عمالونین نے کڑپ کے کہا عباس عباس تمہیں ملا کر میرے چار بیٹے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں خبردار فاطمہ کی خمائی پہ آج رہے پارے ہیں کہ میں نہیں چلانتے ہیں اسی لئے حفاظیت آج رہے ہیں جنابِ عباس نے کہا مادرِ گرامی میں تو آیا ہی سریر ہوں دنیا میں نے مجھے زیادہ ہی سریے قامولا کی حفاظت کی جائے آپ مرتبہ بہنے جب تلک عباس حضر ہے آنا پہ کوئی آفت نہیں آئیگی کوئی حضر نہیں آئیگی کوئی مسئلت نہیں آئیگی یہ کہنا پہ ام البرین کا فرمان تھا شہزا یہ کون ہے نہیں جب کہا کہ میرا بیٹا ہے کتنا اعتماد تھا فاطمہ کو اقباس پر کہ جب حسید ابن علی آخری مرتبہ ماں کی خبر پر سر رکھ کے کہہ رہے تھے کہ امام جا رہا ہوں ظالم اور دنیا میں رہنے نہیں دیتے تو ایک مرتبہ خبر سے آواز آئی کہ ہاں بھلاو میرا پاس دلاغے رکھ لے تو پیدا ہے میرے بچے بہت سرسل اس پر شیقہ میں غیر سے گو ہے خوہ میرا اپسر یہ صدا سن کے برادر کو پھتانے ابھی یہ رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ خاند یا فرمان کی ہے امام جا رہا ہو بھائی آکھ عباس نے سر رکھ دیا خائد ملاب آرون دیڑا کے ندا میتے بھر بھتن سار اپنے پیاروں کے خاند میں تجھے کرتی ہوں پیار دیار بھائی کی بھتن رہے دلیا پیرا ہمارے زمان میں لے رکھا پیرا شفیرت بھر حمال لے رکھا انا جارے یک کاری جرزت باس کی آشور کا دن نوا ہے جانو حسین پر زخمی سر اتباس سے چھانے اتے ہوئے ہیں جس میں حسین پر ایدوی شلاش نہیں ہے یوم اتباس نے بیتے اول دا تعدا کر دیا اب اس کے بعد وہ خیامت کے موقعے آئے جن کا ذکر آپ نے سنا باری سے باری بھی بھی چھل گیا فاطمہ کے لال کے سوکھے اڑے گلے پا خنجر بھی چل گیا کروڑا کے میدان میں خیامت مزر گئی بعد اتباس یاد اتباس کا ایک نام تناہی سلسلہ جاری ہوا یاد انسان کی زندگی کا عظیم سروایا ہوتی ہے ان یاد رہی کہ سہارے انسان جیتا ہے یاد اتباس تو خدم خدم پہ تھی خیم اجرے تو اتباس یاد آئے چادریں چھلی تو بیویوں نے پکارا کمانچے لگے تو شکینہ نے آواز دی زنجیریں پہنائیں گئی تو بیوار نے پکارا چچا ظالم زنجیریں پہنا لے رہے ہیں کافلہ چلا بازاروں سے گزر ہوا تو اپاس یاد آئے درواروں سے گزر ہوا تو اپاس یاد آئے عالمِ غربت میں زندان میں سکینہ کو دہن گیا جا رہا تھا زینب میں کربلا کا مکتر تک احباس تم جس کے لئے پانی لانے رہے تھے اسے خلق میں سنایا رہا ہے اس طرح یاد اقباس کا سلسلہ رہا کہ علم کے لئے آئے تو احباس یاد آئے خافرہ وطن لوٹا ابھی آپ نے سنا اس طرح خدم خدم پہ یاد اقباس تھی جنابِ عمر بنینِ علم دیکھتے کہا ارے یاد اقباس کا ارے اے حاملِ علم دیکھتا ہوا یہ وہ ماں ہے جو یہ بیٹے کی واپسی کی منتظر نہیں تھی بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ میں سنوں کہ میرے بیٹے نے حسید پر دیسے گاں خربان کی ہے اس کی لئے تو بشیر نے جب اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ اجر دیا فاطمہ کا گھر اجر دیا حسین نبا ہو گئے تو بھر قرب کے پوچھا تھا خبر دینے والے اتنا بتا دے جو حسین نبا ہوئے تو کیا میرا باز نبا تھا کیا اس نے مجھے شرم نبا کر دیا تو بشیر نے کہا نہیں بی بی ایسے نہ کہو پہلے اخباز کے شانے کٹے پھر حسین کے گلے پخنجر چلا تو وہاں سے تیلی سے برامن ہو کر مخی میں آئی پاطمہ کی سبوں کے پائنٹی ماتھا رکھ کے کہا شہر آبیر آپ کے اخباز میں ہمپا کی آپ کے اخباز میں شانے کرے ومن بیش اجازت خلائے کے گلے پخنجر میں چھنپا بس دو علماؤں کی ذہمت ہے حضار دارو اس کے پاس جو زندگی گزر رہی تھی کربلا والوں کی یاد تھی زینب بھی جناب ام الگنین نے بھی مدینے کو کربلا بنا دیا تھا سبوں شان نہیں کرے کربلا تھا میں نے کہا یادیں اور عجیبوں کے کبھی کبھی کوئی منظر کوئی نشانی کا اپا دیتی ہے یہ اصول لناب زینب کا تھا کہ یہ بادی واقع کربلا اب اہل بیت کے دھرانے میں خوشی کا کوئی تصور نہیں تھا جنہارے کربلا نے بڑی مظلومیت سے بسرا کہا تھا سوال کرنے والوں کے جواب میں کہ بھائی مسکرانتے ہمارے حوضوں سے روز چکی ہیں اب ہم مسکرانا بھول گئے یہ عالقہ لیکن تحضی اخلاق اور رشتوں کا تخدست جناب زیرہ محافظ شریعت کا نام ہے محافظ تحضیب و تمندل کا نام ہے وہ یہ اصول تھا کہ عید کے دن روزِ رسول میں جائیں فاتمہ کی قبض سے امام حسن کے قول پر جائیں کچھ دیر خیام کریں اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیں لیکن شام ہونے سے پہلے جناب زینب اپنی بہن جناب ام قلسون کو لے کر جناب ام الزنین کے پاس ضرور آتے سلام کرنے کے لئے یہ سلسلہ تھا تو عید کا دن جو آتا تو شہداد یہ ام الزنین بھی منتظر دیتی اور جناب عباس کے فرزن فرزن جو جناب ام الزنین کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی انتظار کرتے کہ آج عید کا دن ہے ہمارے گھر ہماری خوبیاں آئے ہوئی کہ عید کے دن ایسا ہوا کہ شہدادیوں کا آنے میں کچھ تاخیر ہوئی جناب فرزن نے جناب ام الزنین سے کہا دادی آج عید کا دن ہے خوبیاں آنے تک نہیں آئی ہیں جب تو شہدادی نے کہا میرے داد آج آئیں گی یعنی کہ بھیکیاں آئیں ضرور آئیں گے فکر نہ کرو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازے پر دخل بہار ہوا شہدادی نے کہا میرے داد جاؤں دیکھو تمہاری خوبیاں ہی نہ آئی ہوں گی اب جو جا کے بچے نے دروازہ کھولا تو جناب زہن نے کہاں میں کوئی سوم ہی تھی اگر بہت سواہ شہدادی نے کہنے سے بلایا دھر میں آئی بچے نے لت دالان میں بچھایا جناب ام الزنین کو شہدادیوں نے سلام کیا جناب ام الزنین نے دوائی شہدادیاں بہتی تھی جناب ام الزنین نے فکرہ کا بزہمت تمام میں بہت پاہ میں لے گا آدی عید کا اندر ہے تمہاری خوبیاں آئی ہیں ملاقات کے لیے 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 جناب کوئی سلام کی تھی تھیری خوش جناب ام الزنین شہداد موسیقی 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 اس کی رسمی جرہ دوزشتہ اربعی میں نجف ایشرت میں وہاں ہو چکی ہے بیدر آباد میں حضرت علماء یہ نہیں ہوئی تھی اس لئے آج اس موقعے پر اس کتاب کے رسمی جرہ ہوئی انشاءاللہ عبدالس کے شاعر ایبی صلی اللہ علیہ وسلمی وفا صاحب آپ دلات سے اس میں بھی شکتہ محلول آئے پانچ ساتھ منٹ کی اسے بات ہوئی اور آخری محلول آئے لیے محلول آئے لیے محلول آئے لیے